انڈر نائنٹین کے ایشیا کپ کے دوسرے مقابلے میں پاکستان کی ٹیم نے بھارتی انڈر نائنٹین ٹیم کو بھائیہ وان سیڈڈ ہرا دیا ہے اور عرفان پتھان کو لے کر پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر کافی زیادہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے کہ بھائیہ کیسا رہا آپ کے سنڈے تو عرفان بھائیہ بتائیں اب ان ٹویٹس کے ریپلائی کریں جو آپ نے کیے ہوئے ہیں کہ بھائیہ کیسا رہا سنڈے فلان یہ وہ اوڈم ک ہاں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کل افغانستان کے انڈر نائنٹین ٹیم نے نیپال کے انڈر نائنٹین ٹیم کو ون ساڈڈ شکست دی رہی ہے اور عرفان بھائیہ کو چاہیے تھا کہ بھائیہ کل ڈانس کرتے کیوں نہیں کیا جا رہا ڈانس کل تو افغانستان کی ٹیم جیتی ہے بھائیہ ڈانس کریں اور آپ ایسا کریں افغانستان کی جو انڈر نائنٹین کی ٹیم ہے اس کو اپنے گھر میں بلائیں بھائیہ ان کو انوائٹ کریں ان کو گھان گھلائیں جس طرح سے آپ نے ورلڈ کپ کے اندر افغانستان کی ٹیم جیتنے پر آپ نے ڈانس کیا تھا آپ نے خوشیاں منائی تھی اور بھائیہ کھانے پر ان کو بلائیا تھا کہ آئے بھائیہ اسی خوشی میں آپ ہمارے گھر پہ آئے کھانا کھائیں کہ آپ نے پاکستان کو شکست دی ہے تو بھائیہ کل ہماری بھارتیا ٹیم جو ون سائیڈڈ ہاری ہے آپ کیوں خموش ہے آپ تو آپ انس ٹویٹس کے ریپلائی نہیں کر رہے جو پاکستان کے طرف سے آپ کو ٹوی ایڈس آ رہے ہیں کہ ایروان بھائیہ کیسا رہا آج کا سنڈے بتائیں بھائیہ کیسا رہا سنڈے اور بھائیہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اتنی زیادہ خوشی نہیں منانی چاہیے کہ بعد میں آپ کو جب غم ملے تو آپ برداشت نہ کر پائیں افغانستان کی جیت پر جب اس بندے نے ڈانس کیا تھا بھائیہ اس کو میں جیلی پتھان بولتا ہوں ٹھیک ہے ایک جیلی سکھ ہے اور ایک جیلی پتھان ہے جیلی سکھ کا تو آپ کو پتہ یہ کون ہے وہ ہربجن سنگھ ٹھیک ہے نا اور جیلی پتھان یہ ہے ان دونوں کا کام ہے کہ پاکستان کے خلاب نیکٹیوٹی بہلانا اور پاکستان اور بھارت کی جو جنتہ ہے آپس میں مل بیٹھ کر بھائیہ پیار بانتے ہیں میچ کو انجوائے کرتے ہیں اور دونوں دیشوں کے درمیان کرکٹ کو ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں ان کا کام ہے ان کے درمیان نیکٹیوٹی بہلانا اور کل سے میں دیکھ رہا تھا ایروان بھائیہ کے اوپر پاکستان کے اندر سے کافی زیادہ میمز بن رہی ہے ٹرولنگ کی جاری ہے مجھے بتائیں یوراج سنگھ کے اوپر ٹرولنگ کیوں نہیں کی جاری دھونی کے اوپر ٹرولنگ کیوں نہیں کی جاری مجھے بتائیں سیچن ٹنڈولکر کے اوپر ٹرولنگ کیوں نہیں ویراد کے اوپر ویراد ہمارا مہان کھلا رہی ہے نا ویراد کینگ ہے نا کرکٹ کا تو بھائیہ مجھے بتائیں پاکستان کی جو جنتہ ہے وہ ویراد کو کیوں نہیں ہٹ کرتی مجھے بتائیں انہوں نے تو ویناٹ کو ہمیشہ ہی پیار دیا ہے نا عجت کرتے ہیں ہم بھی بابر آزم کی عجت کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بابر آزم کو نہیں چھوڑتے بھئی یا میڈیا کے اوبر ویٹ کر بابر آزم کو کبھی زمبابر بولتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی ٹیموں کے اخلاف رن بناتا ہے یا کبھی پاکستان کی طرف سے بھی ہمارے بڑے کھلاڑیوں کو ٹرولنگ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا عرفان بھائیہ نے کل کل سے طرف عرفان بھائیہ نظر ہی نہیں آرہے اگر کل پاکستان کی ٹیم ہاری ہوتی تو عرفان بھائیہ کا سب سے پہلے کمنٹ سارا تھا پڑو سیو کیسے رہا سکتے ہیں اور اب ریولائی نہیں کر رہے ہیں میں کل سے دیکھ رہا ہوں عرفان بھائیہ کی کلاس لی جا رہی ہے میمز بنائی جا رہی ہے لیکن ہمارے کرکٹ موڈ کو بھی بھائیہ شرم نہیں آئے کہ ان کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ان نیکٹیوٹی بہلانے والے لندوں کو جائے وہ چپ کروا سکے نہیں کروائیں گے بھائیہ اور کل ہم نے دیکھا ہماری انڈر نینٹین کی ٹیم میں پرچیاں کھلائی گئی تھی حالانکہ کل بھی میں نے ویڈیو میں بولا تھا کوئی خپی کا بیٹا ہے کوئی محمق کا بیٹا کھلائی جا رہا ہے پرچیاں کھلائی جا رہی ہیں اور دوسری طرح آپ دیکھ لیں ٹی ٹوانٹی دوہزار چوبیس میں ویرات کولی کو باہر کرنے کی سازش ہو رہی ہے کہ ویرات بھائیہ کی ٹی ٹوانٹی میں جگہ نہیں بنتی بھائیہ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں گا ویرات خود ہی بولے کہ میں اب ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں مجھے پھر یہ جیت کر دکھانا پاکستان سے اب کس طرح سے بھائیہ جیتیں گے ابھی جے شاہ صاحب کی کل اپنے سٹیٹمنٹ دیکھ لی ہوگی بھائیہ ویرات کو باہر نکال لے کی فل پروپو گنڈا چلائنا جا رہا ہے ویرات اور روہیت کو چلے روہیت تو بھائیہ انڈر ہے جو چکے ہیں ان کی تو کرکٹ اگر دیکھا جائے تو بھائیہ وہ ٹی ٹوانٹی میں تو ان کی جگہ نہیں بنتی وڈی آئیو ٹیسٹ تو وہ کھیل سکتے ہیں لیکن ویرات کی فکنس کو دیکھیں بھائیہ کیا ویرات کی جگہ نہیں بنتی ویرات کو ساؤت آفریقہ والی سیریز میں نہیں رکھا گیا روہیت کو نہیں رکھا گیا کیوں نہیں رکھا گیا بھائیہ یہ ہماری ٹی ٹوانٹی ورلڈ کب دوہزار چوبیس کی تیاری ہو رہی ہے جنتہ جو امیدے لگا کر بیٹھے ہیں دوہزار چوبیس کا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کب ہم جیتیں گے بھائیہ امیدے ختم کرتے پاکستان کی تیاری آپ دیکھ رہی ہیں یہ پاکستان کی انڈر نائنٹین کی ٹیم آپ نے کل دیکھ لی ہے وہاں پر پرچیاں نظر نہیں آئیں گی آپ کو کیوں پرچیاں نظر نہیں آئیں گی بھائیہ ان کا جو پیچھے والا سسٹم ہے وہ ہم سے کہہی اچھا ہے ہم پیسے کا گورنڈ کرتے ہیں گرور کرتے ہیں کہ بھائیہ ہماری بلیون ڈالرز ٹیم ہے یہ جو انڈر نائنٹین کے ٹیم ہے ان کی جیبوں میں بھی ہم نے ڈالرز بھر رکھے ہیں کہ بھائیہ بس آپ نے کھیلنا ہے دیش کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں کیونکہ پرچیاں کھیلانی ہیں بس ہم نے پاکستان کی جو انڈر نائنٹین ٹیم کا کوچ ہے میں بتا دو وہ کون ہے مہان کھیلانی ہیں بھائیہ محمد یوسف ان کا نام ہے پاکستان کی طرف سے بہت اچھی کرکٹ کھیل چکے ہیں وہ ان کے انڈر نائنٹین کی ٹیم ہے جو لڑکے تیار ہو رہے ہیں کل پاکستان کینڈر نائنٹین کے کیپٹن کو آپ نے دیکھا کس طرح کی بلے بازی کر رہے تھے دھاسو قسم کی بلے بازی کیا ہے کچھ پریشن ان کے اوپر نظر نہیں آ رہا تھا ساتھ بیگ کا نام لے رہا ہوں بھائیہ ازان عویس کو آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے شتک لگایا اس بندے نے اس لڑکے نے بولوں گا بھائیہ 18 سال کا وہ لڑکا ہے آنے والے سمیں میں پاکستان کی طرف سے کھیلے گا یہ لڑکا اور اس ازان احمد اور ہم ایک بابر آزم کو ٹرولنگ کر رہے ہیں تو بھائیہ یہ تو دو دو تین تین بابر آزم نکل کر آ رہے ہیں پھر ہم کن کن کو ٹرولنگ کر رہا ہوں گے مجھے بتا دیں ازان عویس ساتھ بیگ اور شامیل کیا اس کا نام ہے جو اپننگ آتا ہے بھائیہ وہ بھی کمال کا لڑکا ہے بیٹنگ کرنے میں وہ تو کل جلدی آؤٹ ہو گیا ورنہ بھائیہ ہو سکتا تھا کہ پاکستان کی ٹیم دس مکٹوں سے یہ میاج بھی جی جاتی اگر وہ کل لڑکا آؤٹ نہ ہوتا تو ہمارے گیند بازوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا بھائیہ کچھ نہیں کیا اور نہ ہی یہ کچھ کریں گے کیونکہ ہمارا کام بن چکا ہے پرچیوں کو آگے لے کر آنا بلین ڈالرز خرچ کرنا اور بھائیہ اگر پرچیاں کھلانی ہے تو آئی پیل ہے نا آپ کے پاس دس ٹیمیں ہیں ہر ٹیم میں گیارہ کھلا رہی ہے کم سے کم ہماری جان تو چھوڑ دیں آئی پیل میں ان کو موقع دے دیں کہ بھائیہ جائے آئی پیل میں رن بنا لے جتنے رن بنا رہے ہیں پیسہ کمالے وہاں پر ان لوگوں کو پیسہ نہیں چاہیے بھائیہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے اپنا چہرہ دکھا دیں لوگوں کو کہ ہم بھی بھائیہ کرکٹ کھیل رہے ہیں ہم بھی فیموس ہو رہے ہیں ایک طرح ویرات کو باہر نکال لے کہ ساجش رچائی جا رہی ہے اور دوسری طرح پرچیوں کو لے کر آ رہے ہیں انڈر نائنٹین کو آپ دیکھ لے کہ کس طرح سے ہماری ٹیم کھیل رہی ہے بھائیہ اور یہی ٹیم یہی ٹیم یہی تو لڑکے آئیں گے یہی لڑکے بڑی ٹیم میں بھی کھیلیں گے بھائیہ یہ جو ابھی انڈر نائنٹین میں کھیل رہے ہیں جب تک پرچیاں کھیلائیں گے تب تک ہمارا سسٹم ہماری ٹیم اس طرح کی ہی رہے گی ویرات کو روہٹ کو بھائیہ باہر نکال دیں آپ ٹیم سے پھر مجھے پاکستان سے جیت کر دکھا دیں ویرات ہندوستان کی ٹیم کا واحد کھلا رہی ہے جو ہمیشہ پاکستان کو ٹاف ٹائم دیتا ہے بھائیہ ہمیشہ پاکستان کو ٹاف ٹائم دیتا ہے جب بھی ہم پاکستان سے مقابلہ جیتے ہیں ویرات کی وجہ سے جیتے ہیں اگر ویرات ہندوستانی ٹیم میں نہ ہو تو پاکستان کی ٹیم آپ کو کبھی بھی جیتنے نہ دے یہ میری بات لکھ کر رکھ لیں ویلڈ کپ کا دو ہزار تیئس کا پہلا مقابلہ جو ہمارا سوریلیا سے ہوا تھا چار کھلاڑے ہماری پاویلین کے طرف لوڈ ٹوکے تھے کس نے وہ مہنج نکالا مجھے بتائیں ویرات نے وہ مہنج نکالا اوہ بھائیہ عجت کریں ان بڑے کھلاڑیوں کی ویرات جیسا کھلاڑی آپ کو نہیں ملے گا اس طرح کے کھلاڑی ہر روج نہیں پیدا ہوتے عجت کرنا سیکھیں یہ جو پرپیو گھنڈے کیے جا رہے ہیں نا یہ نکل کا سامنے آئیں گے ایک دو آپ ویرات کو باہر کریں اور وہ عرفان بھائیہ بھائیہ کریں ڈانس سوشل میڈیا کے اوپر آئیں ریپلائی کریں پاکستان کے فینز کے جو آپ کو ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ریپلائی کریں جب پاکستان کی ٹیم کسی دوسرے دیش سے ہارتی ہے تو آپ خوشیاں منانا شروع کرتے ہیں بھائیہ اپنی ٹیم کی جیت سے خوشی منائیں نا ہمیں کسی سے کیا لینا دینا مجھے بتائیں ہمیں افغانستان سے کیا لینا دینا مجھے بتائیں کوئن ہے افغانستان والے جس کی جیت پر آپ خوشیاں منا رہے ہیں تو کل افغانستان بھی جیتی ہے نا تو بھر جیتی ہے تو بھر خوشی کیوں نہیں منائی آپ نے افغان بھائیہ ڈانس کیوں نہیں کیا افغان بھائیہ مجھے بتا دے کیوں چپ کر کر آپ بستر کی اندر لیٹے رہے ہیں اور موبائل کو بھی ہاتھ میں پکڑ کر نہیں دیکھا آپ نے کیونکہ ہماری ٹیم ہا رہی ہے نا آپ کو بتائیں موبائل آن کروں گا تو بھائیہ میرے اوپر جو میمز بنائی گئی ہیں سوچل ویڈیا کے پر جو وائرل ہو رہی ہے وہ میرے اوپر ہی آئیں گی میرے سامنے ہی آئیں گی اسی لئے آپ نے موبائل کو اپن نہیں کیا نا تو بھائیہ کل پاکستان کی ٹیم نے جس طرح کا پردشن دکھایا ملکل کمال کی پاکستان کی انڈر نائنٹین کی ٹیم ہے جنگ ڈائلینڈ ہے نسیم شاہ کا ایک بھائی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ہنین شاہ وہ پی اصل میں کھیلے گا اور نسیم شاہ کا ایک اور بھائی عویت شاہ کل کمال کی انہوں نے بھی گین بازی کی ہے اور پاکستان کا جو انڈر نائنٹین سکورڈ ہے بھائیہ بلکل میرنٹ پر آیا ہے اور بڑی اچھی ملے بازی موجود ہے گین بازی موجود ہے وہ زشان کی بھائیہ میں تو مان چکا ہوں یار پاکستانی گین بازوں کو واقعی پاکستان کی سرزمین ہی ایسی ہے جہاں سے پاکستان کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں گین بازوں سے بڑی بڑی ہے بھائیہ ایک سے بڑھ کر ایک گین باز پاکستان کے پاس موجود ہے اور ابھی جو نکھرے کر رہے ہیں پاکستان کی گین باز کہ ہم فلاں نہیں کھیلیں گے ہم ٹی ٹوئنٹی نہیں کھیلیں گے اوڈیا ہی نہیں کھیلیں گے ان کے لیے بھی جگہ بنانی بھائیہ مشکل ہو جائے گی اپنے دیش کے لیے کھیلیں اپنے دیش کے لیے اچھا کریں اور آپ کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک گین باز موجود ہے تو بھائیہ آپ کو جو نکھرے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو جگہ بنانی مشکل ہو جائے گی اور ہمارے پاس لے دے کر جسپرید بھمرا محمد شامی اور سیراج ہے بھائیہ ان کو نکالیں گے تو ہمارے گین باز کون سے بچے ہیں وہ موکیش بچے ہیں نا اور کون بچے ہیں اکا دکا مجھے بتائیں شادل تھکرو بچے ہیں نا تو بھائیہ آپ کے پاس تو اتنے بڑے گین باز ہیں آپ کو تو چاہیے کہ اپنے ٹیم کے لیے کھیلیں آپ کے لیے تو جھکا بنانی مشکل ہے ٹیم کے اندر جس طرح کی پاکستان کی کوالٹی گین باز ہی ہے اسی لیے تو گھر موکی کھلاڑی پی اصل کے اندر آ رہے ہیں کہ بھائیہ ہم بھی پاکستانی گین بازوں کا سامنا کریں تو یہ تھی ہماری آج کی وڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو بڑی کو لائک ضرور کریں اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس ٹوڈے میں آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے آپ لوگوں نے اپنے لکھ نئے کھالا اور ہمیں دنیا جاتے پڑ بائی